ہیلو فرینڈز آج ہم دیکھیں گے کمپیٹر سافٹویر کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں کمپیٹر سافٹویر جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے وہ ہدایات جو ہم کمپیٹر کو دیتے ہیں اسپیسفک کام کرنی کے لیے کوئی خاص کام کرنی کے لیے اس میں پرگرامز ڈیفرنٹ طرح کے پرگرامز بھی شامل ہیں مختلف پرگرامز لکھتے ہیں پرگرامز لکھتے ہیں سافٹویرز کے ورجنز ہوتے ہیں یعنی ہر سال جو ایک نیا ورجن آتا ہے سافٹویر کا جس طرح سے گاڑیوں کے مارڈلز آتے ہیں اس طرح دیفرنٹ سافٹویرز کے دیفرنٹ ورجنز ہیں جیسے ونڈو کے بھی ورجنز ہیں ونڈو نائنٹی فائف نائنٹی ایٹ تو تھاؤزن ویسٹا سیون ایٹ ٹین تو یہ سارے ورجن ہیں اور ہر ورجن میں ایمپروفمنٹ ہوتی جاتی ہے انڈرویٹ آئیو ایس کے سافٹویرز میں بھی ان میں بھی جو ہے وہ ورجنز آتے رہتے ہیں اور ہر سال جو ہے جو بھی نیا ورجن آتا ہے وہ پرانے سال سے اس کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں زیادہ نئی چیزیں لائی جاتی ہیں اپروفمنٹ کی جاتی ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اس میں زیادہ چیزیں لے کر پروائیڈ کی جاتی ہیں اب دیکھتے ہیں ان میں کی اپڈیٹ کی میکنی device drivers operating software جو ہوتا ہے main ہوتا ہے کمپیٹر اور ہارڈویر اور سوفٹویر کی درمیان یعنی ہارڈویر اور سوفٹویر کے درمیان دوسرے سوفٹویر اور جو کمپیٹر کا ہارڈویر ہے اس کو منیج کرنا ان کے درمیان کارڈینیشن قائم رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپریٹنگ سوفٹویر کرتا ہے اگر آپریٹنگ سوفٹویر نہ ہوا تو دوسرا جتنے بھی سوفٹویر ہیں وہ ہم کمپیٹر پہ یوز نہیں کر سکتے آپریٹنگ سوفٹویر ہی مدد کرتا ہے کمپیٹر ہارڈویر کو کہ وہ دوسرے سوفٹویر کو سمجھ سکے دوسرے سوفٹویر کے ساتھ کوارڈینیشن کر سکے ان سے ان کا یوز کر سکے جو ووہنسٹرکشنز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ انسٹرکشنز ہارڈویر تک پہنچائی جا سکے اب اسی کی سسٹم سوفٹویر کی دوسری ٹائپ ہے ڈیوائز ڈرائیور ڈیوائز ڈرائیور اس طرح ہے جس طرح کسی ڈرائیور کی طرح جس طرح کسی گاڑی کو کوئی ڈرائیور چلائے اسی طرح ڈیوائز ڈرائیور �بھی ڈیوائز ڈ çok چلانے کے لئے �یز ہوتے ہیں فر اگزامپل ہم پرنائز کی szybe کرتے ہیں تو printer کے اپنے device ڈرائیور ہوتا ہے اس کو install کرنے کے بعد ہی printer جو ہے وہ اس حول سکتا ہے Without devise driver printer use نہیں ہوتا ہوں device ڈرائیور کی ضبط پڑتی ہے printer کو use کرنے کے لئے تو وہ ڈرائیور ہی printer کو use کرنے کے لئے naka useful ہے اس ڈرائیور کے بغیر جو ہے وہ printer نہیں چل سکتا آیا ہے وہ ڈرائیور automatically بھی انسٹرل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے تھروں اور مینوالی بھی انسٹرل کیا جا سکتا ہے سی دی دی ویڈی کے تھروں اب دیکھتے ہیں یوٹیلیٹی سافٹ ویر یوٹیلیٹی سافٹ ویر جو ہے وہ سپیسیفک ٹاسک پر فرم کرتا ہے یہ ہائیڈویر کو آپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویر کو منز کرتا ہے یہ کچھ اس طرح کے ٹراسک پر فرم کرتا ہے جیسے کہ مینٹیننس ہے ٹرابل شوٹنگ ہے وائرس سکیننگ وغیرہ ڈسک سکینر اور انٹی وائرس جو ہے وہ یوٹیلیٹی سافٹ ویر کی ایکزیمپلز ہیں جسے ہمیں سکیننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈسک کی یا پھر انٹی وائرس ہم نے انسٹرل کیا ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ یوٹیلیٹی سافٹ ویرس کے لائے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں اپلیکشن سافٹ ویر کیا ہے اپلیکشن سافٹ ویرس یہ وہ ڈیلی لائف میں جو ورک ہوتے ہیں جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو ایزی کرنے کے لیے ان میں مدد کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے اپلیکشن فون میں بھی یوز کیا جاتی ہے سا انڈرویٹ کی ایپ ہے یا آئیو ایس کی ایپ ہے وہ بھی اپلیکشن سافٹ ویرہی ہے جو موبائل ڈوائیسس پر یوز ہو رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ use ہونے والے software's میں سے ہیں application software's application software's کی کچھ examples دیکھتے ہیں word processor جو کہ ms word بہت common ہے جو text لکھنے کے لئے اور اس میں edit کے لئے use ہوتا ہے اس کے علاوہ spreadsheets use ہوتی ہے حساب کتاب کے لئے accounting کے لئے finance کے لئے math کی calculations کے لئے جس میں rows اور columns ہوتے ہیں ms excel spreadsheet کی بہت common example اور سب سے زیادہ use ہونے والا ہے spreadsheet software ہے اس کے علاوہ presentation software's ہوتے ہیں جو presentation کی لئے use ہوتے ہیں جس میں microsoft کا ms کا powerpoint جو ہے وہ بہت common ہے اور microsoft سب سے بڑی software بنانے علی کمتی ہے جس کے windows اور ms office کے software's بہت common ہیں موسیقی موسیقی